سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق صد راسف علی زرداری کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے سابق صد راسف علی زرداری بناول بھٹو کے امراض جاتی عمرہ جائیں گے اہم خبر ہے کہ وزیراعظم کا تاج کس کے سر سجے گا اس کا فیصلہ ہونے کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور سابق صد راسف علی زرداری کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے گزشتہ رات سابق صدر آسفلی زرداری اور سابق مزریعظم میاں شہباز شریف کے درمیان بھی ملاقات ہوئی جس کے بعد میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کا خصوصی پیغام سابق صدر آسفلی زرداری کو پہنچایا اور آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور آسفلی زرداری کی ملاقات ہوگی جانتی عمرہ میں ملاقات ہونے کا امکان موجود ہے یاد رہے کہ سابق صدر آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں موجود ہیں گزشتہ رات سے وہ وہاں پر براجبان ہیں اور انتخابی نتائج آنے کے بعد آج جوڑ توڑ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے مفامت کے بادشاہ کی لاہور آبد کے بعد وہاں پر ملاقاتوں اور بیٹھکوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق صدر آسفلی زرداری کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے سابق صدر آسفلی زرداری بلاول بھٹو کے ہمرا جاتی عمرہ جائیں گے اس یہ والے سے مزید جانتے ہیں بیرو چیف لاہور عمر دراز گندل سے عمر دراز گندل اگاہ کیجئے گا آج اہم ملاقات ہونے جاری ہے جی ملاقات کا امکان موجود ہے اور رابطے ہو رہے ہیں اس مومن تک کی ملاقات تین نہیں پائی رات ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور نولی کے صدر شہباز شریف کے درمیان جس کا مطلب ہے کہ اس میں پیشرفت ہوئی ہے جس کے بعد اب دونوں جانب سے رابطے ہو رہے ہیں اور آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں لاہور میں اپنے بلاولہ اس کے اندر موجود ہیں اور اگر ملاقات تین ہو جاتی ہے جو کہ اس وقت ابداعی رابطے شروع ہو چکے ہیں تو اس کے بعد خبر یہ ہے کہ آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں جو ہیں وہ مسلم لیگ نول کو مبارک بات دینے جاتی عمرہ جائیں گے جہاں پہ ساگدار شہباز شریف اور مریم نواز بھی ہوں گے اور اس طرح سے حکومت سازی یا حکومت میں کس کا کیا کردار ہوگا ان معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی یہ بتائیے گا یہ ملاقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے یا دیگر جماعتوں کے درمیان بھی کوئی جوڑ توڑ یا ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہے جی رات کو شہباز شریف نے جو ایمکیم کے سربرا خالد بکبول صدیقی ہیں ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کو مبارک بات بھی دی اور ان کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی جس کے بعد خالد بکبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جو رابطہ کی میٹی ہے اس کے ساتھ مشابرت کر لیں آپس میں باتشیت کر لیں اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے عصاق دار نے رات کو ہی عصاق دار کو اور شہباز شریف کو نواز شریف کی جانب سے حکامات مل گئے تھے کہ آپ پیپس پارٹی جی ایو آئی اور ایمکیم کے ساتھ رابطے کریں اب حضور ایمان کے ساتھ اس طرح رابطہ نہیں ہوا یا ملاقات نہیں ہوئی باقی دو جوادوں کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے علاوہ آزاد جو امیدوار ہیں چونکہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں پنجاب کو لے کے بھی اور نیشنل اسملی کو لے کے بھی تو اس سلسلے میں مسلم نکدون نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ساگدار صاحب ہے اور جس میں رانہ سناولہ ہے ایاز صادق ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کو قائل کریں کہ وہ اپنا جو وزن ہے وہ مسلم نکدون کے پلڑے میں ڈالیں تاکہ ہم حکومت بنا سکیں اور اس کے بدلے میں وہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بزارتیں دی جا سکتی ہیں یا جو مختلف محکمے ہیں ان کی سربراہی ان کے حوالے کی جا سکتی ہیں آزاد امیدواروں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ عمر دراز کو دل